موسیقی اسلام علیکم تمام سننے والوں کو نینہ ووئیس کی جانب سے ہشام دیت پیشے حدمت ہے اسپار گن جولیا نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے ہم اپنے ساتھ ٹیلیسکوپس لے گئے تھے اور ہم نے ان کی مدد سے کافی دیر تک چیکنگ کی ہے ہمیں نہ ہی اس پورے علاقے میں کوئی فوجی یا مسلح آدمی گشت کرتا نظر آیا ہے اور نہ ہی ایسا کوئی واج چاور نظر آیا ہے جس کا روح اس علاقے کی طرف ہو کیپٹن شریل نے کہا تم کیا کہتے ہو سفتر تمہارا کیا حیال ہے یہ راستہ درست رہے گا جولیا نے سفتر سے محاطب ہو کر کہا میرا حیال ہے مس جولیا کہ یہ علاقہ انتہائی خطرناک ہے اس لئے اس علاقے کو اس طرح چھوڑ دیا گیا ہے اگر یہ آسانی سے قابل عبور ہوتا تو لا محالہ اس طرف بھی اتنے ہی سخت چیکنگ کی جاتی جتنی فرنٹ کی طرف کی جا رہی ہے لیکن یہ پوائنٹ ہمارے فائدے میں جاتا ہے سفتر نے سنجیدگی سے جواب دیتے ہوئے کہا اوہ وہ کیسے جولیا نے چونگ کر پوچھا اس کی دشوار گزاری اور اس کے ناقابل عبور ہونے کی بنا پر اسے محفوظ سمجھ لیا گیا ہے اس لئے ہم اگر کوشش کریں اور کسی طرح اسے عبور کر لیں تو ہم دینجرس ویلی کے این اوپر پہنچ جائیں گے اور ان کی ساری کی ساری ناکہ بندی دھری کی دھری رہ جائے گی سفتر نے کہا سفتر درست کہہ رہا ہے مس جولیا میں اس سے پوری طرح سے متفق ہوں تنویر نے پرجوش لہجے میں کہا اچھا یہ بتاؤ کہ یہ علاقہ کتنا طویل ہوگا اور پیدل ہم کتنے عرصہ میں اسے کراس کر سکیں گے جولیا نے کہا میرا حیال ہے کہ یہ علاقہ 60 سے 70 کلومیٹر طویل ضرور ہے سفتر نے جواب دیا اوہ پھر تو اسے کراس کرنے میں کافی وقت لگ جائے گا اور ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ آخر اس علاقے میں ایسی کون سی بات ہے کہ اسے ناقابل عبور اور محفوظ سمجھ کر چھوڑ دیا گیا ہے جولیا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا تو پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم یہاں کسی فوجی چھاؤنی کا پتہ کریں اور پھر اس فوجی چھاؤنی سے فوجی ہیلیکاپٹر حاصل کریں اور اس میں بیٹھ کر آگے بڑھ جائیں تنویر نے کہا اوہ نہیں یہ اور زیادہ حطرناک ہوگا ہیلیکاپٹر فوراں مارک ہو جائے گا اور ہمارے پاس وہاں جانے کا کوئی جواز تک نہ ہوگا جولیا نے کہا تو پھر تنویر نے کہا یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں وہاں جانے کیلئے فوجی یونی فارمز کام دے جائیں جولیا نے کہا ہمارے ذہن میں بھی یہی حیال آیا تھا کہ فوجی یونی فارمز ہی ہمارے مسئلے کا حل ہو سکتا ہے اس لئے ہم مارکیٹ سے باقاعدہ یونی فارمز حرید لائے ہیں کیپٹن شکیل نے کہا تو جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا اور اٹھ کھڑی ہوئی اوکے تو پھر اب ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے یونی فارمز پہن کر فوراں ڈرمانہ ہو جانا چاہیے جولیا نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس کے واقعی ساتھی بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر یونی فارمز پہن کر اور کوٹی سے نکل کر تقریباً چار گھنٹوں کی مسلسل ڈرائیونگ کے بعد وہ اس جگہ پہنچ گئے جہاں سے انہوں نے ہاردار تاریں کراس کر کے ڈراسکن کے علاقے میں داخل ہونا تھا یہ انچہ نیچہ ہشت پہاڑی سلسلہ تھا جو دور تک جاتا ہوا دکھائی دے رہا تھا جس سڑک پر یہ لوگ موجود تھے اس پر بھی ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی کبھی کبھار کوئی کار یا بس گزر جاتی تھی البتہ ہاردار تاروں کا سلسلہ سڑک کے ساتھ ساتھ موجود تھا جو ایک طرف سے دوسری طرف دور تک جاتا دکھائی دے رہا تھا سب سے پہلے اس کار کو کسی جگہ چھپا دو جولیا نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا اوکے وہ سامنے ہی درختوں کا کافی بڑا جھنڈ ہے وہاں یہ محفوظ رہے گی میں اسے وہاں چھپائے دیتا ہوں کیپٹن شیل نے کہا تو جولیا نے اسبات میں سر ہلا دیا اپنا سارا سامان نکال لو جلدی کرو ہم فوجی یونی فارمز میں ہیں جولیا نے کہا اور جنہیں فوجی گشت کے دوران پشت پر لادے رہتے تھے تینوں نے ایک ایک بیگ اپنی کمر پر باندھ لیا پھر کیپٹن شکیل کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور اسے کار سٹارٹ کر کے موڑی اور اسے درختوں کے جھنڈ میں لے گیا جولیا اس وقت کرنل کے یونی فارم میں تھی جبکہ کیپٹن شکیل تنویر اور سفدر تینوں کے کاندھوں پر کیپٹن کے سٹار موجود تھے کیپٹن ڈاک جولیا نے سفدر کی طرف مڑتے ہوئے فوجی انداز نے کہا ییس سفدر نے بھی فوجی انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا تار کو چیک کرو اس میں الیکٹرک ٹرنٹ یا کسی علام کی تار وغیرہ تو نہیں ہے اگر نہ ہو تو اسے اس انداز میں کٹو کہ اندر جا کر اسے دوبارہ جوڑا جا سکے جولیا نے کہا اوکے سفدر نے کہا اور تیزی سے آگے بڑھ گیا تار کے قریب پہنچ کر اس نے بیک کی سائیڈ زپ کھولی اور اندر موجود ایک آلہ نکال کر اس نے ایریل کھینچ کر لمبا کیا اور پھر اس میں موجود ایک بٹن پریس کر کے اس نے ایریل کو تار سے لگا دیا پھر اس نے جیکیں بعد دیکھنے تمام ہاردار تاروں کو اس آلے سے چیک کرنا شروع کر دیا اس دوران کیپٹن شیل بھی واپس آ گیا تھا یہ عام سی تارے ہیں ان میں برکی روح نہیں ہے سفدر نے آلے کو بند کرتے ہوئے کہا تو جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا سفدر نے بیک سے کٹر نکالا اور پھر اس نے محسوس انداز میں تاروں کو کٹنا شروع کر دیا تھوڑی دیر بعد جاستہ بن گیا تو وہ سب ایک ایک کر کے اندر پہنچ گئے اور پھر سفدر اور کیپٹن شکیل دونوں نے مل کر اسی کٹر کی مدد سے ان تاروں کو اسی طرح جوٹ دیا کہ اب دور سے وہ کٹی ہوئی نظر نہ آتی تھی سفدر اب تم نقشہ نکالو اور ہماری رہنمائی کرو جولیا نے اسی طرح فوجی اور تحکمانہ انداز میں سفدر سے محاتب ہو کر کہا سفدر نے بھی مودبانہ انداز میں جواب دیا اور پھر نقشہ نکال کر اس نے جھپ کر اسے زمین پر لکھا اور پھر جیب سے بالپائن نکال کر اس نے اس پر ایک نشان لگایا اور پھر ایک اور جگہ نشان لگا کر اس نے ایک لکیر کھینچ دی اس کے بعد اس نے نقشہ کی سائیڈوں میں موجود طول بلد اور ارز بلد کو نقشہ کی نیچلے حصے میں لکھا اور تیزی سے اس کو جمع تفریق کرنا شروع کر دیا جولیا اور دوسرے ساتھیں اس کے گرد کھڑے اسے یہ سب کچھ کرتا دیکھتے رہے تھوڑی دیر بعد اس نے نقشہ تیہ کر کے اسے واپس جیب میں ڈالا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا اس نے اپنی دوسری جیب سے ایک چھوٹا سا کتب نمہ آلہ نکالا اور اس کی سائیڈوں میں موجود مختلف چھوٹی چھوٹی نابوں کو گھمانا شروع کر دیا تھوڑی دیر بعد اس نے ہاتھ ہٹایا اور آلے کو بگور دیکھنا دیکھ کر دوبارہ جیب میں ڈال لیا علاقہ غیر عباد تھا اور دور دور تک کوئی آدمی نظر نہ آ رہا تھا اس لئے وہ اتمنان سے آگے بڑے چلے جا رہے تھے حیرت ہے یہ لوگ احمق تو نہیں ہے کہ اس طرح اس علاقے کو کھلا چھوٹ دیا ہے یہاں تو کوئی ایک محافظ بھی دکھائی نہیں دے رہا ہے تنویر نے کہا یہ لوگ احمق نہیں ہیں یقیناً یہاں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوگا اس لئے ہمیں ہر طرف سے باقائدہ چوکرنا ہو کر چلنا ہوگا ورنہ ہم کسی بھی مسئلے میں بھر سکتے ہیں جولیا نے کہا اور تنویر نے اس بات میں سر ہلا دیا وہ مسلسل آگے بڑے چلے جا رہے تھے سفدر سب سے آگے تھا اور اس کے ہاتھ میں وہی کتب نمہ آلہ تھا اور وہ اسے دیکھتے ہوئے اپنا روح دائیں بائیں کر لیتا تھا انچی نیچی ٹیلی نمہ پہاڑیوں اور پھر ایک جنگل کو کراس کر کے وہ آگے بڑے چلے جا رہے تھے کہ اچانک وہ ایک پہاڑی سے اترنے کے بعد بے احتیار رک گئے کیونکہ آگے ایک بڑی سی کھائی تھی جو چکر کارتے ہوئی دائیں بائیں جا رہی تھی کھائی کافی چوڑی تھی کھائی کے ساتھ سلیٹ کی طریقی سیدھی ایک پہاڑی تھی جس کے کنارے پر چھوٹا سا کارنس نمہ رستہ بنا ہوا تھا اگر کوئی اپنی کمر سلیٹ نمہ پہاڑی سے لگا کر چلتا تو انتہائی محتاط انداز میں چونٹی کی رفتار سے رینگتا ہوا بامشکل دوسری طرف پہنچ سکتا تھا لیکن شاید ایسے حمد کسی میں نہ تھی کہ کوئی سہترناک اور ایک فرسے پہ کم چڑائی والے رستے سے گزر کر کھائی کی دوسری طرف جانے کی کوشش کرتا اس کی ذرا سی لگزش اسی سیدھی کھائی میں گرا سکتی تھی کھائی میں پانی بھرا ہوا دکھائی دے رہا تھا جو ظاہر ہے بارش کا جمع شدہ پانی ہو سکتا تھا اس لئے کھائی کی گہرائی کا اندازہ لگانا مشکل تھا کیپٹن شیل نے کہا ہم اس کھائی کی گہرائی کافی زیادہ ہوگی جو بھی ہے ہمیں یہ کھائی کراس کرنی ہوگی تب ہی ہم دوسری طرف پہنچ سکتے ہیں ورنہ نہیں اور اب ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے تنویر نے کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلا دئیے ہمیں بہت احتیاط سے کام لینا ہوگا کھائی کی چڑائی تقریباً دو سو فٹ ہے سائیڈ کی رستے کی چڑائی ایک فٹ سے بھی کم ہے اگر ہمارا پیر فسلا تو ہم سیدھے اس کھائی میں جا گریں گے جولیا نے کہا جو ہوگا دیکھا جائے گا کم از کم یہ چھوٹا راستہ تو ہے بس تھوڑی احتیاط کی ضرورت ہے مجھے یقین ہے کہ ہم دوسری طرف آسانی سے پہنچ جائیں گے سفتر نے کہا ٹھیک ہے اگر کوئی کھائی میں گرا تو اس کے زہمی ہونے کا امکان نہیں ہوگا کیونکہ کھائی میں پانی بھرا ہوا ہے جولیا نے کہا جی ہاں اس لئے میں کھائی کو عبور کرنے کا کہہ رہا ہوں سفتر نے جواب دیا تو پھر چلو ہم سب ایک دوسری کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور بیگ آگے کی طرف کر کے اپنی کمریں چٹانوں سے لگا کر آہستہ آہستہ کھسکتے اہوے انداز میں دوسری طرف پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں کیپٹن شکیل نے کہا تو ان سب نے اس بات میں سر ہلا دیئے پھر وہ آگے پڑے سب سے پہلے سفتر نے چٹان کے کناری پر موجود چھوٹے راستے پر پاؤں رکھا اور اپنی کمر پیچھے چٹان سے لگا دی وہ قدم کھسکاتا ہوا آگے بڑھا تو تنویر نے ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ پکڑا اور وہ بھی اس چھوٹے راستے پر آ گیا اس کے بعد کیپٹن شکیل اور پھر آہر میں جولیا نے کیپٹن شکیل کا ہاتھ پکڑا اور پھر وہ چاروں چٹانوں سے کمر لگا کر اور پہاڑی اور کھائی کے ساتھ ساتھ موڑ رہا تھا وہ موڑ کاٹ کر دوسری طرف آ گئے اور اسی طرح سے آگے بڑھتے رہے اچانک سب سے آگے جانے والے سفتر کے پیروں کے نیچے سے کنارے کا ایک حصہ ٹوٹ گیا وہ بامشکل گرتے گرتے بچا سنبھل کر تنویر نے کہا قدموں کے نیچے کنارے کا کچھ حصہ ٹوٹ گیا تھا سفتر نے ہوت کو سنبھالتے ہوئے کہا اور اس نے ایک لمحہ رکھ کر اور جولیا نے بھی اس کی تقلید کی اور وہ اسی طرح چٹانوں سے کمر لگائے اور ایک دوسرے کے ہاتھ تھامے پہاڑی اور کھائی کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے رہے اب تک وہ آدھے سے زیادہ راستہ کا راست کر چکے تھے آگے چٹانوں کے ساتھ ساتھ جو راستہ تھا اس کی چڑھائی اور کم ہو گئی تھی اب یہ چڑھائی آدھے فرصے زیادہ نہ تھی اس لئے انہیں اور زیادہ سنبھل کر آگے بڑھنا پڑھ رہا تھا کیا یہ راستہ دوسرے کنارے کی طرف جا رہا ہے درمیان میں کوئی کٹ تو نہیں ہے کیپٹن شیل نے کہا ابھی تک تو مجھے کوئی کٹ دکھائی نہیں دیا ہے لیکن راستہ کی چڑھائی کافی کم ہو گئی ہے سفتر نے جواب دیا چلتے رہو البتہ اپنی رفتار اور کم کر لو تاکہ کنارہ ٹوٹ نہ جائے اور پہلے پیر رکھ کر کنارے کی مضبوطی کا اندازہ ضرور کر لیا کرو تو اس طرح آگے بڑھنے میں حطرہ نہ ہوگا جولیا نے کہا سفتر جولیا کی ہدایت پر عمل کرتا ہوا آگے بڑھتا رہا پھر وہ کھائی کی دوسرے کنارے سے تقریباً چند فٹ کے فاصلے پر رہ گئے کچھ ہی دیر میں وہ دوسرے کنارے پر تھے دوسری طرف پہنچ کر ان سے اپنے سکون کا سانس لیا اور کنارے پر بیٹھ گئے تھوڑی دیر بعد ان کے جب سانس بھال ہو گئے تو وہ اٹھے اور ایک بار پھر آگے بڑھنے لگے تھوڑا آگے بڑھنے کے بعد وہ ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں ایک اور تنگ سا راستہ آگے جا رہا تھا جس کے دونوں اطراف میں انتہائی گہری کھائیاں تھی راستہ بہت تنگ تھا لیکن بہرحال ایک آدمی تو چل ہی سکتا تھا یہ تو واقعی بڑے دشوار گزار راستے ہیں اس لئے اس طرف حفاظت کے انتظامات نہیں کیے گئے ہیں جولیا نے کہا جی ہاں یہ پہلے سے بھی کم چڑھائی والا راستہ ہے جو پل کی دو طرح کی کھائیوں سے گزر رہا ہے کھائیاں زیادہ گہری تو نہیں ہیں لیکن پھر بھی ان میں گرنے والا شدید زہمی ہو سکتا ہے بہرحال اب آگے تو بڑھنا ہی ہے میں آگے جاتا ہوں تنویر نے کہا اور پھر وہ کھائیوں پر بنے ہوئے چھوٹے سے پل نما راستے پر آگے بڑھنے لگا وہ کچھ آگے گیا تو اس کے نیچے جولیا تو اس کے پیچھے جولیا پھر صفدر اور پھر کیپٹن شکیل اس راستے پر چلنے لگے وہ بڑے محتاط انداز میں راستے پر نظریں جمائے آگے بڑے چلے جا رہے تھے ابھی تک ان کی راہ میں کوئی حطرہ نہ آیا تھا لیکن پھر جیسے ہی وہ اس راستے کے این درمیان میں پہنچے اچانک ایک دھماکہ سا ہوا اور دوسرے لمحے ان سب کے حرق سے بیک وقت چیہیں نکلی اور وہ سب دائیں طرف موجود کھائی میں گرتے چلے گئے چاروں اعتراف سے پہاڑیوں میں گری ہوئی اور جنگل کے بیچوں بیچ موجود یہ بڑی سی وادی جو ڈینجرس وادی کہلاتی تھی اس وادی کے بیچوں بیچ درختوں کے جھن میں لکڑی کا ایک بڑا سا کیبن بنا ہوا تھا کیبن کسی بڑی امارت کے طرز پر بنایا گیا تھا جہاں کئی افراد ایک ساتھ رہائش لگ سکتے تھے اس کیبن نما امارت کے ایک کمرے میں اسپارگن کے ہارٹ سیکشن کا انجارچ ڈی کارٹر وہاں موجود میز کے پیچھے ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اس نے فوجی یونی فارم پہنی ہوئی تھی اس نے سارے علاقے کے مسلح افراد کے ہمراہ گھیر رکھا تھا اس کے سامنے ایک فائل کھلی ہوئی تھی جسے وہ انہماکی سے پڑھنے میں مصروف تھا میز پر ایک جدید سیل فون کے ساتھ دو مختلف رنگوں کے وائرلیس فون جگہ نشانات لگا رہا تھا اچانک سرح رنگ کے فون سے ایک گھنٹی کی آواز سنائی دی تو وہ چونگ پڑا اس نے ہاتھ بڑھا کر فون پیس اٹھایا اور اس کا ایک بٹن پریس کر کے اس نے فون پیس کانسل لگا لیا ویلی کمانڈر انچارج رائیڈو کالنگ دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی یس ڈکارٹر اٹینڈنگ یو ڈکارٹر نے ہشک لیجی میں کہا ریڈ پوائنٹ سے 361 ویس سے ہمیں کاشن ملا ہے یہ سارا پوائنٹ کوڈ ہے کاشن ملنے پر جب ہم نے وہاں مشینی چیکنگ کی تو ہمیں وہاں چار افراد دکھائی دی جن میں ایک عورت اور تین مرد تھے وہ کھائی والے راستے سے نکل کر اس طرف آئے تھے چونکہ وہاں کوئی گارڈ نہیں ہے اور ہم نے وہاں حفاظت کے انتظامات بھی نہیں کیے تھے اس لئے ہم نے اس علاقے کے وست میں ایک بڑی کھائی کے قریب بلاسٹنگ وائر لگا دیے تھے کوئی بھی اس راستے سے گزرنے کی کوشش کرتا تو اسے لا محالہ ان دونوں کھائیوں کے درمیانی تنگ سے راستے سے ہی گزرنا پڑتا وہ چاروں چٹانوں کے ساتھ موجود دیکھائی تو پار کرائے تھے لیکن ان دو کھائیوں کے درمیانی راستے سے گزرتے ہوئے ان میں سے ایک کا پیر بلاسٹنگ وائر سے ٹکرا گیا جو ایک بار ایک ستار کی شکل میں تنہ ہوا تھا جیسے ہی اس آدمی کا پیر اس بلاسٹنگ وائر سے ٹکرایا بلاسٹنگ وائر دھماکے سے بلاسٹ ہوا اور کھائی کا کنارہ تباہ ہو گیا جس کے نتیجے میں وہ چاروں کھائی میں جا گرے اور بے ہوش ہو گئے عورت کے جسم پر کرنل اور مردوں کے جسموں پر کیپٹن کی وردیاں ہیں وہ زہمی تو ہے لیکن ان کے زہم زیادہ گہرے اور حضرناک نہیں ہیں ہم انہیں کھائی سے اٹھا کر ریڈ فائن پر لے آئے ہیں ان کے پاس بیگ بھی ہے جن میں انتہائی جدید ترین اسلحہ اور تباہ کن اسلحہ اور دوسرا سامان موجود ہے ان کے پاس اسلحہ دیکھ کر ہمیں اس بات کا شک پڑا کہ یہ لوگ میک اپ میں ہو سکتے ہیں اس لئے ہم نے میک اپ واشر سے ان کے چہرے چکیے تو وہ چاروں واقعی میک اپ میں تھے اور بہت سہیرت انگیز بات یہ ہے کہ تینوں مرد ایشیائی ہیں جبکہ عورت سویس نزاد ہے ہم نے انہیں بے ہوشی کے انجیکشن لگا کر ان کی ضرور مرہم پٹی کر دی ہے اب ان کے مطالق کیا حکم ہے رائیڈو نے تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ ہمارے مطلوبہ دشمن پاکشائی ایجنٹ ہیں لیکن یہ لوگ ادھر ویس ایریے میں کیسے داہل ہوئے کھائی کو عبور کرنا اس قدر آسان تو نہ تھا ڈیکارٹو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا اس بات کا جواب تو وہ ہوش میں آ کر ہی دے سکتے ہیں بوس سرائیڈو نے کہا ٹھیک ہے تم ایسا کرو کہ انہیں ہیلیکاپٹر میں ڈال یہاں مین ٹوائنٹ پر لیا میں ہوتھی بلیک روم میں ان سے پوش گوش کرنا چاہتا ہوں ڈیکارٹر نے کہا کیس بوس دوسری طرف سے جواب دیا گیا اور ڈیکارٹر نے اوکے کہہ کر بٹن پریس کیا اور فون پیس میز پر رکھ کر اس نے میز کے کنالے پر موجود ایک بٹن کو پریس کر دیا دوسرے لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک آدمی اندر داہل ہوا اس آدمی نے اندر آ کر باقاہدہ فوجی انداز میں سلیوٹ کرتے ہوئے کہا ٹھیک سکس وان ویس فائن کے رائڈوں نے ایک مومن اور تین مرد ایجنٹوں کو پکڑا ہے میں نے انہیں یہاں لے آنے کا حکم دیا ہے وہ ہیلیکاپٹر پر انہیں یہاں لے کر آ رہا ہے جب وہ یہاں پہنچ جائیں تو انہیں بلیک روم میں رسیوں سے باندھ دینا اور پھر انہیں ہوش میں لا کر مجھے اطلاع دے دینا ڈیکارٹر نے اسے تفصیل سے ہدایات دیتے ہوئے کہا یس وہ سوز آدمی نے جواب دیا اور ایک بار پھر سلیوٹ کر کے وہ مڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا اور اس کے ساتھ ہی ڈیکارٹر دوبارہ سامنے پڑی ہوئی فائل کی طرف متوجہ ہو گیا اس نے پوری فائل پڑھ کر اسے بند کیا اور میز کی دراز میں ڈال کر سکون سے بیٹھ گیا اسی لمحے فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی تو ڈیکارٹر نے فون پیس اٹھا کر اس کا بٹن دبایا اور فون پیس کانسل لگا لیا سپر ماسٹر کالنگ دوسری طرف سے سپر ماسٹر کی آواز سنائی دی یا سپر ماسٹر میں ڈیکارٹر بول رہا ہوں ڈیکارٹر نے اتہائی مودمانہ لہجے میں جواب دیا ہیڈ کوارٹر پہنچو فورا ابھی اور اسی وقت ایک ضروری اور ہنگامی میٹنگ کال آگئی ہے دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ہتم ہو گیا تو ڈیکارٹر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے فون پیس آف کیا اور پھر اسے میز پر رکھ کر اس نے میز کے کنارے پر موجود بٹن پریس کر دیا تمہیں وہی نوجوان جو پہلے اندر آیا تھا اندر داہل ہوا اور اس نے سلیوٹ کیا ڈرادشن مجھے سپر ماسٹر نے ہنگامی میٹنگ کے لئے ہیڈ کوارٹر کال کیا ہے میں وہاں جا رہا ہوں تمہیں پہلے جو ہدایات دی گئی ہیں ان پر عمل کرنا میں واپس آ کر ہوں تو ان سے پوچھ گوچھ کروں گا لیکن حیال رکھنا کہ یہ لوگ فرار نہ ہونے پائیں اور رائیڈو جو ان کے ہمراہ آئے گا اسے واپس بھیجوا دینا ڈیکارٹر نے کہا یس بوس رادشن نے جواب دیا اس لیوٹ کر کے مڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا اس کے واپس جاتے ہی ڈیکارٹر کرسی سے اٹھا اور تیز سے اس قدم اٹھاتا ایک اور دروازے کی طرف بڑھ گیا دروازے سے نکل کر وہ ایک رہداری سے گزرتا ہوا ایک کھلی جگہ آیا تو یہاں باقاعدہ ہیلیکاپٹر ہیلی پیڈ بنا ہوا تھا اور وہاں ایک فوجی ٹائپ مگر انتہائی تیز رفتار ہیلیکاپٹر موجود تھا ڈیکارٹر تیز سے اس قدم اٹھاتا ہیلیکاپٹر کی طرف بڑھا تو ایک طرف سے ایک آدمی تیز سے دوڑتا ہوا ہیلیکاپٹر کی طرف آیا پھر ڈیکارٹر کے سوار ہونے کے بعد وہ آدمی پائلٹ سیٹ پر بیٹھ گیا ماسٹر ہیڈ کوارٹر چلو ڈیکارٹر نے پائلٹ سے کہا یا سر پائلٹ نے مودبانہ لیجے میں جواب دیا اور اس نے ہیلیکاپٹر کو سٹارٹ کر کے فضاء میں اٹھا لیا پھر تقریباً بیس منٹ کے فلائٹ کے بعد اس نے ہیلیکاپٹر ایک اونچی امارت کے چھت پر بنے ہوئے ہیلی پیڈ پر اتار دیا ہی موجود تھے ڈیکارٹر نیچے اترا اور تیز سیز قدم اٹھاتا میٹنگ روم کی طرف بڑھتا چلا گیا میٹنگ روم میں ایک بڑی میز کے گرد دس کرسیاں موجود تھی جن میں سے تین پر تین افراد موجود تھے یہ اسپارگن کے مختلف کرپس کے انچارڈ تھے ڈیکارٹر نے ان تینوں سے ہلو ہائی کیا اور ایک حالی کرسی پر بیٹھ گیا چند نمہوں بعد کمرے کا اندرونی دروازہ کھلا اور سپر ماسٹر اندر داخل ہوا تو وہ چاروں ایک جھٹکی سوٹھی اور انہوں نے باقاعدہ فوجی انداز نے سلیوٹ کیے بیٹھو سپر ماسٹر نے کہا اور حضبی پانچویں کرسی پر بیٹھ گیا اس کے بیٹھنے کے بعد وہ چاروں بھی کرسیوں پر بیٹھ گئے ڈینڈ ماسٹر صاحب ابھی پہنچنے والے ہیں ان کے حکم پر میٹنگ کال کی گئی ہے وہ کوئی ضروری بات کرنا چاہتے ہیں سپر ماسٹر نے کہا تو ان سب نے اثبات میں سر ہلا دیے کیونکہ ایسی میٹنگ اکثر ہوتی رہتی تھی اور تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور گرینڈ ماسٹر اندر داخل ہوا اس کے اندر داخل ہوتے ہی سپر ماسٹر میں تمام افراد اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور پھر انہوں نے باری باری سلیوٹ کیا گرینڈ ماسٹر نے سب سے پہلے سپر ماسٹر سے مسافحہ کیا اور پھر باری باری اس نے ڈکارٹس میں چار افراد سے ہاتھ ملایا پھر سپر ماسٹر کے ساتھ پڑے ہوئی حالی کرسی پر بیٹھ گیا اس کے بیٹھتے ہی سپر ماسٹر اور چاروں افراد بھی بیٹھ گئے اس میٹنگ کے لئے آپ کو ہنگامی طور پر کال کیا گیا ہے لیکن یہ انتہائی ضروری تھا گرینڈ ماسٹر نے مازت ہواہانہ لہجے میں کہا گرینڈ ماسٹر یہ تو ہماری ڈیوٹی ہے سپر ماسٹر نے کہا اور گرینڈ ماسٹر نے اس بات میں سر ہلا دیا مجھے اطلاع ملی ہے کہ پاکی شاہ سیکرٹ سرویس ہماری آرٹی لیبارٹری کو تباہ کرنے کے مشن پر جہاں پہنچ چکی ہے اور یہ دنیا کی انتہائی حضرناک ترین سرویس کہلاتی ہے سپر ماسٹر نے کہا تو وہ سب چونگ پڑے اور ڈیکارٹر کے ذہن میں فورا رائڈو کے بعد گونجھوٹھی کہ میکپ صاف کرنے پر تینوں مرد ایشیا نکلے اور ڈیکارٹر جانتا تھا کہ پاکی شاہ ایشیا میں ہی واقعہ ہے لیکن گرینڈ ماسٹر براسکن میں تو حفاظتی انتظام ہی ایسے ہیں کہ کوئی ایر آدمی کسی صورت بھی اندر داہل نہیں ہو سکتا وہاں ہمارے ہارٹ سیکشن کے ساتھ ساتھ ریڈ سیکشن اور بہت سے دوسرے سیکشن حفاظت کے لیے موجود ہیں سپر ماسٹر نے کہا مجھے معلوم ہے لیکن اس کے باوجود ہمیں ہر صورت میں الارٹ رہنا ہوگا ریڈ الارٹ اور اسی لیے میں خود جہاں آیا ہوں کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ آپ اگر آپ سے فون پر بات ہوئی تو آپ اسے نارمل انداز ملیں گے جبکہ ان لوگوں کی وجہ سے حالہ تام نہیں رہے گرینڈ ماسٹر نے اس بار قدرے سخت لہجے میں کہا سپر ماسٹر ہمیں پہلے ہی الارٹ کر چکے ہیں اور ہم نے ویسٹ پوائنٹ سے تین اشیائیوں اور ایک سویس عورت کو پکڑا ہے جو ہماری طرح فوجی یونی فارمز میں تھے اور ان کے پاس انتہائی جدید اور ہوفناک اسلحہ بھی تھا ریکارٹر نے کہا تو گرینڈ ماسٹر بے احتیار اچھل پڑا پکڑا ہے کب اور کیسے آپ نے ابھی تک کوئی ریپورٹ کیوں نہیں دی کیا وہ مر گئے یا زندہ ہیں گرینڈ ماسٹر نے تیز لہجے میں کہا آپ نے مجھے بھی ریپورٹ نہیں دی ریکارٹر سپر ماسٹر کا لہجہ بھی درشت تھا سر مجھے اس کا وقت ہی نہیں مل سکا ویسٹ فرائنڈ چونکہ وسیع و عریض علاقہ ہے اس لئے ہم نے اس علاقے میں ایسے خفیہ انتظامات کیے ہوئے ہیں کہ کوئی بھی اجنبی آدمی خود باہد ان انتظامات کے تحت پھس سکتا ہے اور ویسٹ چیکنگ مرکز نے اس کی اطلاع ہو جاتی ہے ویسٹ مرکز کی رائیڈو کا فون آیا کہ ویسٹ فرائنڈ پر تین مرد اور ایک عورت فوجی یونی فارمز میں ایک خائن میں بے ہوش ہو کر گرے ہیں یہ ہمارے ایک خفیہ خربے کا شکار ہوئے تھے چنانچہ رائیڈو نے انہیں وہاں سے اٹھایا اور ویسٹ مرکز سے لے آیا ویسٹ مرکز فر رائیڈو نے قانون کے مطابق میک اپ چیک کی تو معلوم ہوا کہ عورت سویس نزاد ہے جبکہ تینوں مرد ایشیائی ہیں ان کے پاس جو سامان ہے اس میں انتہائے جدید اور ہوفناک اسلحہ موجود ہے وہ خائن میں گرنے کی وجہ سے زہمی ہو گئے تھے چونکہ ان سے پوچھ گوچھ کرنی تھے اس لئے رائیڈو نے ان کی مرہم پٹی بھی کرا دی اور انہیں بے ہوشی کے انجیکشن لگا دیے اس کے بعد اس نے مجھے فون کیا کہ میں نے انہیں ہیلیکاپٹر پر اپنے مین مرکز میں طلب کر لیا ہے تاکہ انہیں رسیوں سے جکڑ کر ان سے پوچھ گوچھ کر کے ان کے ساتھیوں کے بارے میں معلوم کر سکوں لیکن اس سے پہلے کہ وہ لوگ وہاں پہنچتے سپر ماسٹر کی کال آ گئے کہ میں فوری طور پر ہنگامی میٹنگ کے لئے یہاں ہیڈگوارٹر پہنچ جاؤں چنانچہ میں نے اپنے آدمیوں کو ہدایت دے کر انہیں بلیک روم میں رسیوں میں جکر دیا جائے اور ان کے کڑی نگرانی کی جائے جب میں واپس آؤں گا تو ان سے پوچھ گوچھ کروں گا ہو جہاں میٹنگ میں آ گیا پوٹر نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا میری معلومات کے مطابق ان پاکشاہیوں کے ساتھ ایک سویس لڑکی بھی کام کرتی ہے اگر یہ وہی ہے تو پھر یہ یقین ان پاکشاہ سیکرٹ سرویس کے افراد ہی ہوں گے گرن ماسٹر نے کہا